اس وقت کی بڑی خبر آپ کے سکرین پر نقصلی سازش پر ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے ماملے کی جانچ آٹھ جنوری سے شروع ہوئی اس میں بڑی خبر اس میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کیسے نقصلی سازش پر ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے ڈلی مومبئی ناکپور میں چھاپے مارے جا رہے ہیں یہ کہا جا رہا ہے اور ماملے کی جانچ درسل آٹھ جنوری سے شروع ہو گئی تھی یہ ایڈی جی کی طرف سے کہا گیا ہے چھے لوگوں کے کلاف ایف آئی آر درجوی دیپو پرنگو سوامی کومریڈ مانگلو کومریڈ دیپو اور ادر انڈرگراؤنڈ ایکٹیویٹی کے جو سدسیا تھے یہ جو ہم نے سیکشن ایڈ کیے اور یہ نام ایڈ کیے یہ سترہ مائی کی گھٹنا ہے اور جب ہم نے اور اپنا انویسٹیگیشن آگے کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کے اگلا قدم اٹھایا جا سکتا ہے تو چھے جون کو آرسٹ اینڈ سیجر کی بڑی دوسری کاروائی کی گئی چھے جون کو ریڈ کر کر سوریندھ گارڈلنگ کو ناکپور سے رونہ ویلسن کو دلی سے سودھی ڈھولے کو شومہ سین کو اور مہش راؤت کو آرسٹ کیا گیا اور ان کے پاس بھی سرچ لی گئی اور کچھ اور ساہتے ان کے یہاں سے سیج کیا گیا جتنا ساہتے اب تک سیج ہوا انیلیسز کیا گیا اس کے بعد جیسے میں نے بتایا چھے جون کو یہ آرسٹ ہوئے تھے کچھ سیجرز ہوئے تھے پہلے سیجرز اپریل کے مہینے میں ہوئے تھے اور اس انیلیسز کے بعد ایسی جانکاری ملی کہ اس میں اور کچھ اوور گراؤنڈ کارڈز ہیں جن کا اس میں انوالمنٹ سامنے آ رہا تھا بہت سی انکرمنیٹنگ ایویڈنس پرابت ہوئی جو کہ ایویڈنس تھی ای میلز کے فارم میں لیٹرز کے فارم میں منٹس ہے جو ریولویشنری میٹنگز کے ان کے فارم میں باقی کمیونکیشن ہو رہا تھا جو سی پی ایم آوز کی سینٹرل کمیٹی کا باقی سدسیوں کے ساتھ اس پرکار کا ساہت ہے جو سیز کیا گیا وہاں سے یہ سب پرابت ہوا ایسی جانکاری ملی اس پورے انیلیسز کے بعد کہ جو سینٹرل کمیٹی ہے وہ ڈائریکٹ اپنے اوور گراؤنڈ کارڈرز سے ڈائریکٹلی کومیونکیٹ نہیں کرتی ان کا کومیونکیشن رونا ویلسن اور گارڈلنگ کے تھوہ ہوتا ہے ڈیوائیسز پر پاسورڈ پروٹیکٹیڈ میسیجز بھیجے جاتے ہیں ان کے پاس اور یہ وہاں سے کوریئر کے دوارہ بھیجے جاتے ہیں کوریئر کا سسٹم استعمال کیا جاتا ہے اور یہ وہاں سے اگر جو میسیجز بھیجنے پڑتے ہیں میلز بھیجی جاتی ہیں پناہ کوریئر کے دوارہ ڈیوائیسز پر ڈال کر باقی اور گراؤنڈ کارڈرز کو یہ بھیج دیا جاتا تھا یہ بہت ہی ایک میٹھپون تھا کہ پاسورڈ پروٹیکٹیڈ ہوتا تھا اور جو ابھی تک انویسٹیگیشن ہوا اس میں پونے پولیس کی سب سے بڑی اچیومنٹ یہی رہی کہ انہوں نے جو یہ پاسورڈ پروٹیکٹیڈ تھا پورا ایویڈنس اس کو وہ کریک کر پائے جو کہ ان کے ہی آروپیوں کے ہارڈ ڈس سے ہی ایویڈنس ہم کو پراپت ہوئی تھی تو جب پوری ایویڈنس کو انیلائز کر لیا گیا اس سے یہ سامنے آیا کہ سی پی آئے ماؤسٹ کی ایک کانسپیریسی تھی ایک آل انڈیا فرنٹ اسٹیبلش گورنمنٹ کے خلاف کھولنے کا اسٹیبلش گورنمنٹ کو اوور تھو کرنے کا پہلے کیا جائے لاؤن آرڈر کو بریکڈاؤن کیا جائے اور اس کے دورہ اسٹیبلش گورنمنٹ کو اوور تھو کیا جائے اس پرکار کا ایویڈنس ہم کو سامنے آیا اس پرکار کا ڈیزائن سی پی آئے ماؤسٹ کا تھا جو کہ اپنے اوور گراؤنڈ کارڈرز کے مارفت اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کی ان کی پلان تھی اور اس کو اس پرکار سے آگے ایمپلیمنٹ کیا جا رہا تھا اس ایویڈنس کے دورہ یہ کلیرلی اسٹیبلش ہوا کہ جو ہم نے نئے آروپی ہیں جن کے نام ہم نے 23 اگست کو ایڈ کیے پانچ آروپی تھے ایویڈنس کے بعد جن کے نام ایڈ کیے وہ شریف ورور راؤ ارون فریرہ ورنن گونزالویس سودہ بھاردواج گوتم نولکھا آنن تیل تمڑے ایک سسپیکٹ سٹین سوامی یہ سات آروپیوں کے نام ایڈ کیے گئے جب ہم نے لگ بھر دو مہینے تک ہم نے پوری ایویڈنس کو اینیلائز کیا ہم اس نشکرش پر پہنچے ایک دم کلیرلی اسٹیبلش ہو گیا لنک ہو گیا ایویڈنس مل گئی اس کے بعد اس نشکرش پر پہنچنے کے بعد ہم نے ان لوگوں کے نام ایڈ کیے ایز اکیوز تیس تارک کو اور اس کے بعد انتیس تارک کو آپ سبی کو معلوم ہے دیش میں نو جگہ پر سرچز کی گئی ان کے پرمائیسز کے اوپر شریف ورور راؤ کے پرمائیسز ہیدر آباد میں ارون فریرہ کا اٹھانے میں ورنن گونزالویس کا ممبئی میں شریف مطی سودہ بھاردواج کا فرید آباد میں ہریانہ میں شریف گوتم نو لکھا کا پرمائیسز ڈیلی میں سرچ کیے گئے وہاں بھی کچھ ساہتیا سیز کیا گیا اور ان لوگوں کو کسٹری میں لیا گیا لیکن سپریم کورٹ کی جو ڈیریکشن تھی اس کے حساب سے ان کو اس کے بعد ہاؤس ارسٹ میں رکھ دیا گیا ہے لیکن ایویڈنس ان کے پاس سے سیز کر لی گئی ہے اس کو آگے انیلائز کیا جا رہا ہے جو ابھی تک ایویڈنس آئی ہے میں نے آپ کو کلیرلی بتایا ہے وہ ایویڈنس کلیرلی ان سبھی روپیوں کا رول اسٹیبلش کرتی ہے ماؤسٹ ایویڈنس کے ساتھ اسٹیبلش کرتی ہے جو ان کا عام جو ڈیزائن ہے عامڈ آور تھو آف دا گورمنٹ کا ڈیزائن ہے ماؤسٹ کا اس میں کس پرکار کیا رول ان کو اسائن کیے جاتے تھے کیا ان کو ڈیریکشن دی جاتی تھی یہ ان لوگ کس پرکار سے کومنیکیٹ کرتے تھے اپنے سجھاو دیتے تھے اپنا رول کس پرکار سے نبارہ یا اس کے بارے میں ریپورٹ دی جاتی تھی سینٹرل کمیٹی کو وہ سارا ایویڈنس ہم کو پرابت ہو چکا ہے اور اس ایویڈنس کے بیسس پہ ہی جو انستے ساری کو ریڈ تھی پورے بھارت میں الگ لگ جائے پر نو جگہوں پر یہ ریڈ کی گئی تھی بہت سارے ہزاروں ڈاکیمنٹس ہم کو پرابت ہوئے ہیں ان سرچز کے دوران ان میں سے کچھ جو ایمپورٹنٹ ڈاکیمنٹس ہے اس کے بارے میں آپ لوگ چاہیں تو میں آپ کو شیئر بھی کر سکتا ہوں بتا بھی سکتا ہوں تھوڑا بہت ڈاکیمنٹ میں آپ کو بتا جاتا ہوں وہ اس کا کہہ سدھا والا یہ ایک لیٹر ہے جو کی شریمتی سدھا بھارتواج نے پریہ کومریٹ پرکاش کو لکھا کومریٹ پرکاش سنٹرل کمیٹی کے بہاب پر پورا کرسپونڈ کرتے ہیں اور اس میں وادیوں سے سفلتا پورا کرکے واپس آگئے ہیں ان سے کیے گئے وادے کے مطابق ان کو آرثیق سہیتہ دینا ہے تتھا میری 21 سال کی بچی بیماری میں بہت پیسہ خرچہ ہو رہا ہے اس پرکار آپ کے دوارہ بتائے گئے جینیو اور ٹیس ممبئی کے ریسرچ فیلو کو انٹیریر ایریو میں بھیجنا جس کے لئے مجھے آرثیق سہیتہ کی تورنت آوشکتہ ہے پرشاند کے ارسٹ ہونے کے بعد مجھے پیسہ ملنا بند ہو گیا ہے ناکپور کی میٹنگ میں کومریٹ سورندر نے بھی پیسے سے انکار کر دیا کومریٹ پرشاند دوارہ پی پی ایس کے کام کے لئے نکت کیے گئے کومریٹ سٹین سوامی سے بھی میں نے بات کی لیکن انہوں نے بھی پیسہ دینا کا کوئی نشت وعدہ نہیں کیا یہ 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 جو شرمتی سدھا بھاردواج نے کومریٹ پرکاش کو لکھا ان کا لکھا ناو لکھا شریناو لکھا کے لیٹر دکھائیے ناو لکھا کے لیٹر کون سا ہے 43 43 43 43 42 یہ لیٹر ہے کون سا ہے لیٹر ابھی آپ کو شریناو لکھا نے لیٹر لکھا وہ بھی دکھائے گئے گا یہ صدرشن نے جو کہ سنٹر کمیٹی کے لئے سدھا سے ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کومریٹ گوٹم جی کو جو کومریٹ ناو گوٹم جی شری گوٹم ناو لکھا ہے جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹیز اپوائنٹ کی جاتی ہیں لگ لگ گھٹناوں کے بعد ان کا کس پرکار سے استعمال اور ماؤویسٹ اورگنیزیشن کے گوالز کو بڑھانے کے لئے کس پرکار سے استعمال کیا جائے گا اس کے بارے میں انسٹرکشن دی گئی ہیں کومریٹ سدھرشن دوارہ شری گوتم کو گوتم شری گوتم کا مطلب ہے شری گوتم نو لکھا these are very critical times the people's war is increasingly facing brutal repression from all fronts therefore we must do everything in our power to stand united and defeat the fastest forces both politically and otherwise we are hopeful of positive and consistent efforts from your side and all our intellectual friends and comrades amongst the masses please take care of yourself it's a long letter but i am only reading parts of the letter where shri gautam navlakha was directly in touch with the central committee and receiving instructions from the member of central committee shri sudarshan kisan was unable to meet and requirement of eight crore for annual supply of m4s m4s is a grenade launcher with four lakh rounds please convey your decision comrade kisan and few other comrades have proposed concrete steps to end modi raj we are thinking along the lines of another rajiv gandhi type incident this letter is which rona wilson has comrade prakash to letter so 4 lakh rounds m4 grenade launcher procure to provide to this discussion is this area g params singh who says that he has established to establish the نقسلیوں کے ساتھ ان کے سمبند اور ساتھی نقسلیوں اور الگاوادیوں اور آتنکیوں کے بیچ نیکسس کی بھی وہ بات کر رہے ہیں کچھ چٹھیوں کے ماتنے سے